اسلام علیکم کیسے ہی سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے رمضان کے اس با برکت مہینے میں اللہ سب کی مرادیں دلی خواہشات سب پوری کرے پریشانی دور کرے اور سب کے دستخانوں کو وسیع رکھے برکت عطا کرے آمین سمہ آمین ہم بنانے جا رہے ہیں کیری کی چٹنی اس کے لئے میں نے حاف کیجی کیری لیے دھو کر اس کو کٹ لیے سلائز میں اور پھر اس کو اوبال کر اس کو اوبالنے کے بعد میں اس کو ہمام دس میں پرس لیے آپ چاہے تو بلینڈر میں پرس لیں مگر مجھے پیس میں چاہیے مجھے موٹی چاہیے اس میں چنگ سے بھی نظر آنے چاہیے اور اس کے لئے جو مجھے عزا چاہیے وہ یہ ہے اس کے لئے مجھے ایک پیالی گھر چاہیے گھر کی شوگر یا آپ گھر لے لیں کلون جی ہاپ ٹی سپون نمک چاہیے ہاپ ٹی سپون لال میرچ ہاپ ٹی سپون سوک کپ اورڈر بھی ہاپ ٹی سپون گول لال میرچ دو سے تینہ دکھ حلدی ہاپ ٹی سپون یہ کیری اب میں نے پیس لیے اور اپنے کڑائی میں دو چمچ گھی ڈال کر اس میں گول لال میرچ اور کلونجی کا ترکہ لگاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں کیری ایڈ کروں گی یہ ترکہ ہمارا تیار ہو گیا اس میں مسالے ڈال کر حلدی میرچ سواس یہ سب ڈال کر ترکہ لگا کر اور پھر میں جو کیری پی سی بھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی اس کے ساتھ اور اس میں سے اچھی سے خوشبہ آئی گی پھر میں جو کٹوری جو کٹوری ایڈ کر دوں گ گھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے گھر میں اس میں شیرہ نکلے گا اب جب شیرہ نکلے تو آپ دیکھیں اس کا ٹیکچر کیسا ہو جائے گا بس اس کے بعد ہماری کیری تیار ہے یہ چٹنی ہماری زبردست دیکھیں اور میں اس میں دو سے تین چمچ سرکر ڈالوں گی تاکہ یہ چٹنی خراب نہ ہو تھوڑے دن تک چل جائے ایک ہفتے تک تو تقریباً چل جاتی ہے مگر ہمارے ہاں تو ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے یہ چٹنی یہ چٹنی میں نے آلو کے پرانڈے کے ساتھ بنائی ہے سہری کے لیے اگر ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو کتہ ہی نہیں بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ